انسانوں کے دشمن ہیں یہ دھرم کے ورہودی ہیں یہ دھرمی لوگ یہ پاپی لوگ ہیں یہ عشور کو نہیں مانتے ہیں جس کے اندر انسانیت نہ ہو جس کے اندر انسانوں کی محبت نہ ہو جس کے اندر بچوں کی محبت نہ ہو وہ انسان کبھی بھی دنیا کے اندر اس کو رہنے کا کوئی عدیقار نہیں اسرائیل نے غزا پٹی میں گیارہ ہزار دودھ پیتے بچوں کو شہید کیا اسرائیل نے غزا پٹی میں بارہ ہزار معصوم اور پردانشی عورتوں کو شہید کیا اسرائیل نے پچاس ہزار نامعصوم اور نہتی لوگوں کو شہید کیا ان کی مدد کے لیے اگر کوئی میدان میں کھڑا ہے تو یہ قرآن کی برکت ہے تین ہزار حافظ قرآن ہے حماس کے نوجوان اور جو اپنی قرآنی طاقت کی وجہ سے اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں قرآن کی اصلی طاقت قرآن کی اصلی طاقت دیکھنی ہے آج بھی تو چھلے جائیے آپ کو وہاں پر دیکھ جائے گا اب پچھلے سات مہنے میں اٹھیس ہزار بچیاں چھوٹی بچیاں دس سال پندرہ سال بارہ سال کے بچیاں پچھلے اٹھیس سال میں ان بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے بتائیے پچھلے سات مہنے کے اندر اٹھیس ہزار بچیاں حافظ قرآن بنی اور آج کل کا ہمارا نوجوان قرآن حفظ کرنا دور کی بات ہے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں شوق نہیں ہوتی موبائل میں ہاتھ ہے ہاتھ میں موبائل آ گیا اور شام کو سال ساتھ بستے ہی آئی پیل لگا دیتے ٹیم بناتے پندرہ پندرہ ٹیمیں بناتے پچاس پچاس روپے خرچ کرتے اور رات کو ساڑھے گیارہ بجے تک آئی پیل میچ دیکھتے اس سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی میرے نوجوانوں سمات کی بچیوں سمات کی ماں اور بہنوں سات مہنے سے گولے اور بارود برسائے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں معصوم بچیوں نے کہاں پر کیمپ کے اندر پندالوں کے اندر بیٹھ کر ارتیس ہزار بچیاں حافظ قرآن بنی آج تو ہم لوگ ماشاءاللہ اپنے بھارت کے اندر پر امن طریقے سے اپنے گھروں میں رہتے ہمیں شوق نہیں ہوتا قرآن کریم پڑھنے کا آپ قرآن کی تلاوت کروگے تو اللہ سے گویا آپ بات کر رہے ہو ہندو بھائی و شاستر کو پڑھوگے تو گویا آپ پرماتما کے قریب بن رہے ہیں پرشنو تری میں کہا کھلے لفظوں میں کہتو برمگتستان تیس سنگتردان وچارتو شا کہ عشور کی قریب بننا ہے عشور کے پاس جانا ہے تو عشور کے اچھے ناموں کا ورنن کرو اور جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا تو گویا وہ اللہ سے بات کرتا اور جب مسلمان نماز پڑھتا گویا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اللہ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے انسان کو اگر اللہ کو اگر انسان کا سب سے زیادہ بہتر کوئی وقت ہے پسندیدہ اگر کوئی وقت ہے انسانوں کا وہ یہ ہے کہ جب کوئی جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کو اس کا اس کے سجدے کا یہ عمل بہت پسند ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ سجدہ اپنے مقدس پیشانے کو جھکاتا ہے مان لار ہے پیسہ والا ہے یا پاور میں ہے ایم پی اے میرے منسٹر ہے سی ایم ہے پی ایم ہے پریسڈینٹ ہے ڈی ایم ہے اس پی اے لیکن وہ جب سجدے میں سر کو رکھتا ہے تو رب کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو دکت ہو آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کو نفل نماز میں سجدہ کریں کرتے ہیں تو اس سجدے میں دعا کیجئے کہ اللہ میری پریشانیوں تو دور فرما دے آج کل کوئی نماز کے ذریعے سے پریشانیوں کو ختم کرنے کی پریشانیوں کو دفاع کرنے کی دعا کوئی نہیں کرتا آج کل کسی کو دکت اور تکلیف ہوتی ہے تو کسی پاور والے کے پاس پہنچتے کسی پہلے پیسے والے کے پاس پہنچتے ہماری مدد کر دیجئے ہماری پریشانی دور کر دیجئے یاد رکھئے اگر آپ اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں اگر آپ اللہ کو بھول جاتے اللہ آج ہمیشہ ہر وقت موجود ہے جب آپ اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ناراض بھی ہوتا وقال ربکم دعونی استجیب لکم رب کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری مدد کو قبول آؤں گا تمہاری دعا قبول کروں گا آپ کو یاد ہوگا ایک نبی نے ایک درخت سے مدد مانگی درخت نے مدد تو کی لیکن جان نہیں بچا سکے وہ درخت اس نبی کی جان نہیں بچا پایا وہ نبی شہید ہوا وہ نبی شہید ہو گئے ان کے جسم کو چیر دیا گیا لیکن ان کو رب سے مدد مانگنی تھی تو انہوں نے مدد مانگی ایک درخت سے واقعہ شاید یاد نہ ہو بتا دیتا ایک بہت بڑا بادشاہ بخت نصر گزرا ہے اس زمانے میں اس دھرتی پر چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سکندر ذلقرنین یہ دونوں مومن تھے اور ایک بخت نصر اور ایک نمروت یہ دونوں کے دونوں ڈس بلیور تھے ناستک تھے اشور کو نہیں مانتے تھے اشور کی بھکتی نہیں کرتے تھے یہ خود کو کہتے تھے کہ ایم ایشور ایم اگار ایم ایم لارڈ ہمیں اس دنیا کے پالنہار ہمیں اس دنیا کے خدا ہے بخت نصر بہت نیک تھا پہلے لیکن پوری دنیا کا بادشاہ تھا دولت کی کمی نہیں تھی جو چاہتا فوراں حاصل کر لیتا تھا تو انہوں نے ایک شادی کی ایک ایسی عورت سے شادی ہوئی کہ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی بچی تھی پہلے گھر سے پہلے شوہر سے تو بخت نصر نے کہا اپنی بیوی کو تمہاری یہ بیٹی ہے میں مجھے اس سے بھی نکاح کرنا ہے ایک تو ماں سے کیا نکاح پھر بیٹی سے بھی کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے تو اس بخت نصر کا اس وقت دو بڑے اللہ کے پیغمبر حضرت یحیٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام ان دونوں سے دوستی تھی قربت تھی کافی قریب رہا کرتے تھے ان کی شریعت میں خصوصاً اجازت نہیں تھی ایک ماں سے بھی نکاح ہو اور بیٹی سے بھی نکاح کرے کوئی آدمی جائز نہیں پرمیشن نہیں تو اس عورت نے سوچا کہ اگر یہ بخت نصر میری بیٹی سے نکاح کر لے میں تو نکاح میں ہوں لیکن میری بیٹی سے بھی نکاح کرے گا تو ان کے دوست جو نبی ہے زکریہ اور یائیہ ان کو خبر لگتے ہی منع کر دے گا نکاح توڑوا دے گا اور میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی راجہ بنے رانی بنے راجہ کی بیوی بنے بخت نصر کی تو پتہ کتنے خطرناک شرط رکھی بخت نصر سے کہا اس کی بیوی نے کہ تم نکاح تم مہر نہیں دے سکتے ہماری بیٹی کا انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں آئیم ایک کنگ آف دا ورل میں دنیا کا بادشاہ پوری دنیا چھے کڑا اور تیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں اللہ نے زمین کو بنایا اس پوری زمین پر حکومت تھی بخت نصر کی بخت نصر نے کہا کہ کیا چاہیے تمہیں بتاؤ میں وعی دوں گا کہا آپ نہیں دے سکتے کہا بولو تو سعی تمہیں جو چاہیے تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن تم نکاح کراؤ اپنی بیٹی سے میں چاہتا ہوں میرا دل ہے اس سے نکاح کرنا بیرک ایف زید پہ آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کا مہر پتا کیا ہے میری بیٹی کا مہر دو شخص کا سر ہے ان میں سے ایک زکریہ اور ایک یحییٰ علیہ السلام ان دونوں کا سر لا کر دے دو میری بیٹی کا مہر وہی تو بخت نصر نے کہا کہ ظالم ہے تو وہ بڑے اچھے انسان ہے وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں وہ پیغمبر ہیں اللہ کے تم ان کو کوئی اور چیز مانگو ان کو چھوڑ دو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر نکاح نہیں ہوتا بخت نصر پاگل ہو چکا تھا اس کو اس لڑکی سے شادی کرنی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے شادی کرنی تو بخت نصر نے کہا بیوی نے کہا کہ اگر تم کو شادی کرنی ہے تو ایک ہی کنڈیشن ہے تم ان دونوں کا سر لا کر دو یہیہ کا زکریہ کا دونوں کا سر لا کر دو تب ہی میں تمہاری نکاح میں میری بیٹی کو دے سکتی ہوں نکاح کرا دیا گیا اس کے بعد فوراً اب مہر دینا ہے ابھی تمہارے مہر دینے کا رواج نہیں ہے مہر دینا چاہیے مہر عورت کا حق ہے اور مہر اتنا باندھ یہ جتنا لڑکا دے سکتا اپنی حیثیت کے حساب سے لڑکا اگر کڑور پتی ہے لڑکا مہینے میں پانچ لاکھ کماتا ہے تو اگر اس کا مہر پانچ لاکھ باندھیا جائے تو نو پرابلم دے سکتا ہے پانچ لاکھ کماتا ہے لیکن اگر لڑکا پانسو روپے کماتا ہے اس کی مہر متعین کر دی آپ نے دس لاکھ تو پانسو روپے کمائے گا دس لاکھ روپے اس کو جمع کرتے کرتے وہ ایک پیر قبر میں چلا جائے گا اور مہر دینا واجب اور ضروری بیوی کو مہر بیوی کا حق ہے یہ حقوق العباد ہے بیوی کا حق ہے مہر دینا ضروری ہے کمپلسری ہے بہت سے لوگ اپنی بیوی سے مہر جبرن معاف کروا لے تھے کہ جاؤ محترمہ معاف کر دو جبرن کہہ کر زبردستی بیوی سے مہر معاف کرانا جائز نہیں ہاں اگر بیوی اپنے شوہر کی حالت کو دیکھ کر اس کی استطحیق کو سمجھ کر اگر اپنے آپ معاف کر دے کہ میں آپ سے معاف مہر نہیں لوں گی کیونکہ وہ جانتی ہے بیوی تو اس کے بعد پھر کوئی میٹر نہیں ہے کوئی پرویلم نہیں ورنہ مہر دینا چاہیے اور مہر دے کر بلکہ کوشش تو کیجئے کہ آپ مہر تبھی ادا کر دیں جب آپ کا نکاح ہو اسی وقت میں اور کم سے کم مہر ہونی چاہیے یہ تو ہے لیکن اگر لڑکا صاحب حیثیت آج جو ہم لوگ بیس پچیس تیس لاکھ روپے باندھے تے ہمارے یہاں تو تیرہ چودہ بھر سونا اس طرح کا حساب کتاب کہیں کہیں پر اشرفی باندھے تے لوگ کہ نہیں زیادہ مہر باندھیں گے تو لڑکا کبھی طلاق نہیں دے سکے گا یہ چیزیں پہلے ذہن میں لے آتے اس طرح کے سوالات پہلے آجاتے کبھی نیت مت رکھئے اور طلاق دینے کی ضررت ہی نہیں ہے طلاق اگر دینا ہو نوبت ایسی آ جائے تو بہت سارے اصلاح کے طریقے ہیں اسلام کے اندر شریعت کے اندر وہ تو لوگوں نے بدنام کر رکھا کہ اسلام کے اندر طلاق ہے ایک دو تین اسلام میں یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے نہیں ملنی چاہیے بیویوں کو اگر آپ کی بیوی بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہے تو آپ طلاق حسن اور طلاق بہتر طلاق طلاق رجی ہے آپ سمجھائیے بیوی کو صدھرنے کی کوشش کیجئے گاؤں سماج کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے رشتہ دار کو آگے آنا چاہیے لیکن اگر بیوی نہیں صدھرتی ہے تو ایک طلاق دیجئے بیوی کو تہر کے حالت میں ایک طلاق کہ مہترمہ میں تم کو ایک طلاق دے رہا تم صدھر جاؤ ابھی ٹائم ملے گا اس بیوی کو ایک مہینے کا ٹائم مل جائے گا طلاق دی طلاق پڑتے ہی دونوں کی دماغ پھر ٹھکانے لگتے جیسے تین طلاق دینے کے پاس آتا ہے کہ حضرت میں نے مہترمہ کو تینوں گولی بھائر کر دی ہم نے اب کچھ کیجئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تب دماغ ٹھکانے آتا ہے تو یہاں ایک طلاق دیجئے اگر ایک مہینے کے اندر ایک آپ کی جو ٹائم ملے گا آپ کو سمجھنے کا سوچنے کا اگر آپ کی بات بن جائے بیچ میں کہ نہیں بھئی ہمیں طلاق نہیں ہونی چاہیے ہمارے بیچ میں چلو کوئی بات نہیں ہے تو بیچ میں وہ طلاق کو واپس لے سکتا ہے اور بنا نکاح کیے ہوئے بی بی کے ساتھ رہ سکتا کنڈینیو کر سکتا ایسے ہی اگلے مہینے میں کر سکتا بہت موقع ملتے ہیں دو تین مرتبہ موقع ملتا ہے بہتر طریقہ و نظام اسلام کے اندر ہے عورت کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کا بہر اکیف وہ ایک الگ توپک ہے تو رہی بات مہر کی تو بخت نصر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ یہیہ کو اور زکریہ کا سر کاٹ کر لاؤ اللہ کے نبی تھے وہ تو حضرت یہیہ علیہ السلام کو بیت المقدس کے قریب پایا وئی فلسطین دس ہزار نبیوں کی قبریں کئی ہزار نبی کو اللہ نے فلسطین میں بھیجا ہے حضرت یہیہ کا سر کاٹ کر تشت میں لائیا گیا باقی رہ گئے حضرت زکریہ لوگوں نے ڈھوننا شروع کیا زکریہ کو کسی نے خبر دی کہ جان بچاؤ آج تمہارا سر قلم ہونے والا ہے حضرت زکریہ دوڑے اپنی جان بچانے کے لئے ایک درخت ملا اس درخت سے کہا کہ پیڑ تو مجھے بچا لے آج میری جان کو بہت خطرہ ہے تو پیڑ پھٹا حضرت زکریہ اندر گئے تو پیڑ بند ہو گیا لیکن کرتے کا یہ جو دامن کا جو کونہ تھا یہ باہر نکلا ہوا تھا تو ان کے فوجوں نے دیکھا شیطان رہنمائی کرتا تھا ان کے فوجوں کو بخت نصر کے ظالم فوجوں کو اور شیطان نے کہا اس پیڑ کے اندر چھپا ہوا ہے دیکھو اس کا کرتہ باہر اب اس کو کیسے نکالیں تو ان فوجوں نے فیصلہ کیا کہ اس پیڑ کو کات دیا جائے اوپر سے پیڑ کاتا گیا اوپر سے آرے چلانے کی کوشش کی گئی تاکہ آرے سے ہم چیر دیں پھار دیں اگر پورا پیڑ پھٹے گا تو کہیں نہ کہیں ہوگا تو ضرور باہر نکلے گا یا ان کا سر ضرور کٹے گا چیخیں نکلیں گے ان کا خون بہے گا جب ان کا سر کے قریب ان کا آرہ چلا تو زکریہ علیہ السلام نے چیخنے کی کوشش کی اللہ کے طرف سے آواز آئی کہ اے زکریہ دنیاوی تکلیف کو دیکھ کر تم چیخ نہ مات وانہ تمہاری نبوت چلی جائے گی تم نے مجھ سے کیوں نہیں مدد مانگی تھی اگر مجھ سے مدد مانگی ہوتی میں تمہاری مدد کرتا تمہاری جان بچ جاتی لیکن تم نے اس پیڑ سے مدد مانگی ہے ایک غیر سے تم نے مدد مانگی ہے اب تم کو موت کا اور اس آرے کا درد برداشت کرنا پڑے گا ایک لفظ بھی اپنی موہ سے مت نکالنا حضرت زکریہ ہاتھ سین اب اپنے سانس باندھ کر کھڑے رہے حضرت زکریہ کے سر سے لے کر پہر تک ان کے جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا آرے سے چیر دیا گیا حضرت زکریہ کا سر کٹا گیا سر کٹ کر لائیا گیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی ہو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اگر کہیں بھی کسی بھی پریشانی کے عالم میں ہیں تو اللہ آپ کی ضرور مدد فرماتا ہے بہرِ قیف پھر اس شہر کے اندر ایک ظالم بادشاہ کو رب نے مسلط کیا اس بخت نصر کے اس شہر کے اندر تو پورے شہر کو تباہ و عربات کر دیا اس بخت نصر کی اس حرکت کی وجہ سے کم سے کم کئی لاکھ لوگ قتل کیے گئے خون کی ندیاں بہ گئی حضرتِ یحیاء کی جب لاش رکھی گئی تھی قبر کے اندر تو خون نکل رہا تھا اور پھر ادھر سے وہ بادشاہ قتل کر رہا تھا تو حضرتِ زکریہ کے قبر پر کسی نیک دل انسان نے کہا کہ زکریہ پورا شہر تباہ ہو چکا ہے پورا شہر قتل عام پورا شہر خون سے بھر چکا ہے معاف کر دو ان لوگوں کو تب جا کر حضرتِ زکریہ کے لاش سے خون نکلنا بند ہوا اور پھر وہ ظالم بادشاہ کا بھی ظلم رکا ظالم بادشاہ جو مسلط ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے عملِ بد کے وجہ سے مسلط ہوتا اسی لئے دنیا کے مسلمانوں ہمارے ہندو بھائیوں آپ کو کوئی تکلیف ہو تو ایشور نے آپ کے لئے کہا ہے کہ حیطو برمگتستان تھی ستسنگ تردان وچارتو شاہ آپ کتنی بھی دکت میں ہو ایشور کا نام لیجئے مسلمانوں آپ کتنوں پریشانی میں ہو رابی صلیتی